ہم نے آپ کو آن لائن ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بتایا اب دیش کے ان مہاپرشوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کے ساتھ پکشپات کرنے میں انہیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا اور ایسا دیش کے آزاد ہونے کے بعد ستر ورشوں تک چلتا رہا سوہ تنترتہ سینانی ونائک دامدر ساورکر سے انگریز تو ڈرتے ہی تھے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان سے کانگریس پارٹی بھی ڈرتی تھی ویر ساورکر نے دیش کے لیے دس ورش تک کالا پانی کی سزا کاٹی اپنی پوری زندگی دیش پر قربان کر دی لیکن جب ایسے ویروں کو سممان دینے کا سمیں آیا تو اس پر کانگریس نے سیاست شروع کر دی ہے ویر ساورکر کو بھارت رتن دینے کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن کانگریس اس کا ویرود کر رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت پر شاسن کرنے والے انگریز اور کانگریس کی سوچ میں اتنی سمانتا کیوں ہے کیا کانگریس کے نیتہ ویر ساورکر کا اپمان اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کانگریس پارٹی کے مکھے ویرودی دل بی جے پی کے آدرش پرش ہیں ڈینے میں ہم نے کل بھی آپ کو ویر ساورکر کے بارے میں بتایا تھا لیکن ان کی ویر گاتھا اور سمات صدھار کے بارے میں بتانے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ اس پر کئی کتابیں بھی اور لکھی جا سکتی ہیں لیکن کانگریس اور اس کے درباری اتحاسکاروں نے ہمیشہ ساورکر جیسے مہانائکوں کا سچ آپ سے چھپایا ہے اور دیش کی آزادی میں ان کے یوگدان کو ہمیشہ کم کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے آج آپ کو ویر ساورکر کے بارے میں پوری سچائی دیکھ کر یہ ویچار کرنا چاہیے کہ انہیں بھارت رتن آخر کیوں نہیں ملنا چاہیے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ بھارت کے راشتھوادی اتحاس میں ساورکر کا کیا یوگدان ہے ورش 1906 سے 1910 کے بیچی ساورکر نے The Indian War of Independence 1857 نامک ایک کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے 1857 کے بدرو کو انگریزوں کے خلاف پہلا سوتنترتہ سنگرام کہا تھا انگریزوں نے اس کتاب پر پرتبند لگا دیا تھا پھر مارچ 2010 میں ویر ساورکر کو برٹش سرکار کے خلاف ہنسا اور ید بھڑکانے کے عاروپ میں گرفتار کر لیا گیا ویر ساورکر پر مقدمہ چلایا گیا اور ورش 1911 میں یعنی اگلے سال انڈمان دویپ سمو میں دس ورشوں تک کالا پانی کی سزا ان کو دے دی گئی یہاں انہیں انگریزوں کی اتیاچار جھلنے پڑے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ بھارت کا اصلی اتحاس دیش کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے لیکن آزادی سے پہلے انگریز سرکار اور سوتنترتہ ملنے کے بعد کانگریز سرکار نے کچھ مہاپورشوں کے یوگدان کو ہمیشہ آپ سے چھپانے کی کوشش کی ساورکر کا یہ یوگدان دیش کے لیے کتنا مہتپون ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجبہی کی یہ اتحاسک قویتہ سنیے جس میں انہوں نے ساورکر شبد کا پورا مطلب سمجھایا تھا ساورکر ст tir 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 ساور کرمانے تارنیا ساور کرمانے تیر ساور کرمانے تلوار ساور کرمانے تل ملاہت ساغرہ پران تل مللا تل ملاتی ہوئی آتما ساور کرمانے تیتک چھا ساور کرمانے تیخا پن ساور کرمانے تکھٹ کیسا بہرنگی بھیکتت ساور کرمے اونچائی بھی تھی اور گہرائی بھی تھی مگر انہوں نے اتحارت کی دھرتی سے کبھی ناتا رہتا ہے قرانتی کاریوں اور مہاپورشوں کے بارے میں آدھی ادھوری جانکاریاں دیش کے سامنے کبھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی دیش اپنے اتحاس سنسکرتی اور ویراست پر گرب کیے بینا کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا بھارت کے 135 کروڑ لوگوں کو اپنا اصلی اتحاس جاننے کا پورا حق ہے پورا دیکار ہے اس لئے دیش کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہ ہو ان کی یوگدان کو آزادی کے دوسرے مہانائکوں کے مقابلے کم کر کے نہ آنکھا گیا ہو آزادی سے جڑا ایک ایسا گرنٹ ہو جسے پڑھ کر ہم اپنے اصلی دیش پریمیوں کی پہچان کر سکیں اس میں صرف ستے کی خوج کر کے اسے اچت ستان دیا جائے یہ دیش کے لئے سروچ بلیدان دینے والوں کو سب سے سچی شردھانجلی ہوگی اس سے آنے والی پیڑیوں کو پریڑنا ملے گی اور ان میں راشترے سوابیوان کی بھاونا کا سنچار بھی ہوگا چاہید ویڑی ساور کرنا ہوتے تو سن ستاون کی کرانتی بھی ایتیاز نہ بناتے اس کو بھی ہم انگریجوں کی درشتری سے ہی دیکھیں ڈیس آور کرنے ہی سن ستاون کی کرانتی کو پہلا سواتنتر سنگرام کا نام دینے کا کام کیا آج بھی ورنہ ہمارے بچے اس کو وپلو کے نام سے جانتے ہوتے ہیں یہ پریورتن جو کرنا ہے میں مانتا ہوں وامپنٹھیوں کو انگریج اتیاز کاروں کو یا گم اگل کالی اتیاز کاروں کو دوست دینے سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے ہمارے درشتری کون کو بدلنا پڑے گا اور اب سمائے آیا ہے ہمارے دیش کی تیاز کاروں کو کاؤں کہ پہلے جس ہم نے لکھا ہے اس کے ساتھ بیواد میں مت پڑیے انہوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے ہم ستیہ کو ڈھونڈ کر ستیہ کو وہ لکھنے کا کام کرے اور میں منتا ہوں کی نیا جو لکھا جائگا کیونکہ اس کے ساتھ ستے ہوگا وہ لنبا بھی چلے گا چیرنجی ہوئے گا اور لوگ گھگیا بھی ہوگا Indra beings had issued a postal stamp in commemorating sabhakarjj so we are not against sabhakarjjis ساورکر جی پیٹنائز اور سٹوڈ فار ڈاکٹر مرمون سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساورکر کے خلاف نہیں ہیں لیکن ان کی جو ہندو وچاردھارہ تھی ان کی وچاردھارہ کے ہم خلاف ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف 28 ورش یومر میں ساورکر کو پچاس ورش تک کالا پانی کی سزا کیوں ملی پچاس سال کی کالا پانی کی سزا کیوں ملی مہاتمہ گاندھی کے بھارت آنے سے پہلے ویر ساورکر دیش کے کرانتی کاریوں کے پریڑنا سروت بن چکے تھے انگریزوں کے خلاف اس ودرو کے قارن ساورکر کو جتنی سزا ملی اس کا پچیس پرتشت بھی مہاتمہ گاندھی اور جوارلال نہرو کے حصے میں کبھی نہیں آیا تھا 693 کمروں والی اس جیل میں قیدیوں کے رہنے کی جگہ بہت چھوٹی اور بہت کم ہوا کرتی تھی روشنی کے لیے صرف ایک چھوٹا سا روشندان ہوتا تھا کرانتی کاریوں کو وہاں پر ترہ ترہ کی یاتنائیں دی جاتی تھی انہیں بیڑیوں سے باندھا جاتا تھا ان سے کولو سے تیل نکالنے کا کام کروائے جاتا تھا وہاں ہر قیدی کو ایک نشت سمیں میں قریب ساڑھے تیرہ کلو ناریل اور سرسوں سے تیل نکالنا ہوتا تھا اور اگر کوئی ایسا نہیں کر پاتا تھا تو اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا اور بیڑیوں سے جکڑ کر رکھا جاتا تھا انگریز بہت نردائی تھے اور ہمیشہ بھارتی لوگوں کے سممان پر چھوٹ کرتے رہتے تھے بھارتی قیدیوں کو گندے برتنوں میں کھانا دیا جاتا تھا انہیں پینے کا پانی بھی بہت سیمت ماترہ میں ملتا تھا قیدیوں کے پیر ہمیشہ زنجیروں میں بندے ہوتے تھے ان کے لیے چلنا پھرنا اور نتے کرم کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا تھا ویر ساورکر نے اتنے مشکل حالات کے باوجود کال کوٹری کی دیواروں پر آٹھ سے دس ہزار پنکتیاں لکھی تھی انہوں نے کوئیتائیں لکھنے کے لیے پتھر کو کلم اور جیل کی دیوار کو کاغذ کی طرح استعمال کیا انگریز سرکار ویر ساورکر کو یاتنائے دیتی تھی جبکہ بھارت کی دوسری جیلوں میں بند جوالال نہرو جیسے قیدیوں کو لکھنے پڑھنے کی ساری سویدھائیں ملتی تھی بلکہ کئی بار تو کئی جگہ ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے وشیش ککس کا یعنی رسوئیے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا جو کہ ان کے حساب کا کھانا بنا سکے انہیں روزانہ اخبار ملتا تھا جس سے انہیں دیش اور دنیا کی ہر خبر کے بارے میں پوری جانکاری ملتی تھی لیکن انڈوان دویپ پر بنی اس جیل کے چاروں طرف صرف سمدر تھا اور یہاں کی یاتناؤں سے پریشان ہو کر کئی کرانتی کاریوں نے آتمہتیا کر لی تھی فانسی لگا لی تھی کچھ کرانتی کاریوں نے انشن بھی کیا تھا لیکن ساورکر نے آتمہتیا اور انشن کو غلط رنیتی بتاتے ہوئے زندہ رہ کر اور آزاد رہ کر دیش کی سیوہ کرنے کا راستہ اپنایا تھا وہ ساورکر کو کائر اور گدار کہہ رہے ہیں اگر ایک بار کہیں ستہ کے پرتیشن کلک بیٹ کر دینے ایک بار کوئی ارجی دے دینے ایک بار کوئی گیت گاہ دینے یا معافی مانگ لینے کوش شرط بنا دیں تو نہ گاندھی نہ نہروں نہ کوئی اور نیتا بچ پائیں گے یا پٹیل سب کے سب کائر اور گدار ہو جائیں گے کیا ساورکر کے ویروہ دھی اس بات کے لیے تیار ہیں آپ کو رنگیتک قدم اٹھانے پڑھتے ہیں لینے بھی ایک بات کہی تھی جب ستی بکٹ ہو تو تھوڑا پیسے چلے جاؤ ٹھیک ہو تو ہمارے چلے جاؤ 1857 کی جو سنگرام تھا کرانتی تھا اس کو سپاہی ویدروہ بول کے بریٹش سرکا بریٹش لائبرری میں وہاں لندن میں بیٹھ کے دستاویزوں کو پرکھ کے اس کے بیسس پہ انہیں اتنی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے فرسٹ پور آف انڈین انڈیپینڈنس جس کے وجہ سے لوگوں کو اس کی بارے میں جانکاری جو انڈین پرسپیکٹیو سے ایک جانکاری حاصل ہوئی اگر ہمیں ان کے بارے میں الگ دھارنائیں ہو سکتی ہیں پر کوئی ان کو گدھار یا کورڈ ایسا کہہ نہیں سکتے تو اس سمیہ کے کانگریس میں یہ ادار بھاو تھا کہ اپنے سے الگ بچار دھارا کو اکسپ کر سکے پر مجھے لگتا ہے کہ 1990 سے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرچم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تب سے کانگریس اور انیا وپکشی دلوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر بھاجپا کو پراجت کرنا ہے تو ان کے جو پرمکھ نیتا ہے ویر ساورکر ان پر ہمیں کٹاکش کرنا ہے اور یہ بھی دکھانا ہے کہ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں دیش کے سواتنطرطہ کے لیے سب کچھ ہم نے ہی کیا آپ تو مافی ماما دے رہے تھے آج کانگریس ویر ساورکر کو بھارت رتم دینے کی مانگ پر سوال اٹھا رہی ہے ایسے وقت میں ورش انیس سو اسی میں ساورکر کی تاریف کرتے ہوئے لکھا گیا ایک پتر آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں پورو پردھان منطری اندرہ گاندھی نے اس پتر میں لکھا برٹش حکومت کے خلاف ویر ساورکر کے سہاسک ویرود کا آزادی کی لڑائی میں اہم یوگدان ہے میں بھارت ماہ کے مہان سپوت ویر ساورکر کی سومی جینتی کے سفل آیوجن کی کامنا کرتی ہوں یہ پورو پردھان منطری اندرہ گاندھی کا پتر ہے جس پر ان کے ہستاکشر ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ پتر 20 مائی 1980 کا ہے اور اس پر تاتکالین پردھان منطری اندرہ گاندھی کے ہستاکشر آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں یعنی انتاریس ورش پہلے اندرہ گاندھی ساورکر کو بھارت رتن دی جانے کی بات کہی جانے سے پریشان ہو اٹھی ہے لیکن کانگریس راج کے دوران ہمارے دیش میں اب تک ایسے کئی ویکتیوں کو بھارت رتن دیا جا چکا ہے جن کے دیش کے پرتی یوگدان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو کافی ریسرچ کرنا پڑے گا خوجبین کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو نراشا ہی ہتھ لگے جن لوگوں کا دیش کے پرتی یوگدان ویر ساورکر کے یوگدان کا 25 پرتیشت بھی نہیں ہے انہیں بھی ہمارے دیش میں بھارت رتن مل چکا ہے آپ کو پوری جانکاری دینے کے لیے ہم نے آج بھارت رتن سممان پر کچھ ریسرچ کیا ہے کچھ آنکڑے ہمارے سامنے آئے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ورش 1954 سے لے کر ورش 2019 تک یعنی اس سال تک سب سے زیادہ بھارت رتن کانگریس کے نیتاؤں کو ملے ہیں اب تک 25 نیتاؤں کو یہ سممان ملا ہے اور ان 25 میں سے 15 نیتا کانگریس پارٹی کے ہیں جوالہ نہرو اور اندرہ گاندھی دو ایسے پردھان منتری رہے ہیں جنہوں نے اپنے کاریکال میں خود کو ہی بھارت رتن سممان دے دیا تھا یہ بات نیتک طور پر کافی حیران کرنے والی ہے کہ کوئی پردھان منتری اپنے آپ کو ہی بھارت رتن کا سممان دے دیں اب تک سات پردھان منتریوں کو بھارت رتن سے سممانت کیا گیا ہے جن میں سے تین سات میں سے تین پردھان منتری نہرو گاندھی پریوار کے رہے ہیں یعنی جواال لال نہرو پھر ان کی پتری اندرہ گاندھی اور پھر انکے پتر راجیو گاندھی یعنی تین پیڑھی گاندھی نہرو پریوار کی بھارت رتن سے سممانت ہو چکی ہیں اب راحل گاندھی بچے ہیں راجیو گاندھی کے پتر ہو سکتا انہیں بھی کبھی مل جائے اب تک کل 48 لوگوں کو بھارت رتن سے سمبانت کیا گیا ہے ہماری دیش میں جن میں سے 43 پرش ہیں اور 5 مہلہ ہیں لیکن سردار واللہ بھائی پٹیل کو ان کے ندھن کے 41 ورش بعد بھارت رتن دیا گیا تھا بھارت رتن ہماری دیش کا سروچ ناغرک سمبان ہے یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے دیش کی اسادھارن سیوہ کیو لیکن کانگریس پارٹی نے بھارت رتن کو ایک طریقے سے ایک فیملی اوارڈ بنا کر رکھ دیا بھارت 1976 میں اندرہ گاندھی کی سرکار نے کانگریس نیتا کمار سوامی کامراج کو بھارت رتن دیا تھا تب ایسا کہا گیا تھا کہ تمیل نادو میں ورش 1977 میں ہونے والے چناؤں میں فائدے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا تھا اور ورش 1988 میں تمیل نادو کے پورو مکہ منتری اور تمیل فلموں کے سپرسٹار ایم جی رام چندرن کو بھی یہ سمبان دیا گیا تھا اور تب دیش میں راجیب گاندھی کی سرکار تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ تمیل نادو میں ورش 1989 میں چناؤں میں فائدہ لینے کے لیے یہ سمبان ایم جی رام چندرن کو تب دیا گیا تھا یہ بڑے آشارے کی بات ہے کہ دیش کے کچھ نیتاؤں نے جیتے جی خود کو بھارت رتن سے سمبانت کر لیا لیکن ویر ساوارکر اور نیتا جی سباس چندر بودھ جیسے مہان نیتاؤں کو بھارت رتن نہیں دیا گیا اسی طرح سمیدھان نرماتا بابا ساہیب امبیڑکر کو ورش 1990 میں وی پی سنگھ سرکار نے دیش کا سروچ ناغرک سمبان دیا کانگریس کی سرکاروں نے نہیں دیا کانگریس پارٹی کے ایک سمسیہ ہے اور وہ ہے گاندھی پریوار کے نام سے ان کا بے حد پیار آزادی کے بعد اگر نیتاؤں کو دیش کا نام بدلنے کا وکلپ ملتا تو شاید ہندوستان کا نام بدل کر گاندستان رکھا جا سکتا تھا ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آج اس کی وجہ کو بھی سمجھئے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات چپ جائے لیکن آنکھوں پر بھی نظر ڈالیے ورش دوہزار بارہ میں ایک آر ٹی آئی سے ملی جانکاری کے مطابق پچھلے پچیس ورشوں میں گاندھی پریوار کے تین پردھار منتری یعنی جوالال نہرو، اندرہ گاندھی اور راجیو گاندھی کے نام پر چھے سو پچاس سرکاری یوجنائیں چلائی گئی راجیوں دوارہ سنچالت باون یوجنائیں گاندھی پریوار کے نام پر ہیں پچیس راجیو گاندھی اور ستائیس اندرہ گاندھی کے نام سے چل رہی ہیں کندر سرکار کی ستائیس یوجنائیں گاندھی پریوار کے نام پر ہیں دیش کی پچپن یونیورسٹی اور شیکشک سنسطھائیں راجیو گاندھی کے نام پر ہیں 21 اندرہ گاندھی کے نام پر ہیں اور 22 جوالال نہرو کے نام پر ہیں گاندھی پریوار کے سدسوں کے نام پر 51 پروسکار دیے جاتے ہیں دیش کے پانچ ائرپورٹ گاندھی پریوار کے سدسوں کے نام پر ہیں اس کے علاوہ ہمارے دیش میں پندرہ سکولرشپ سکیم بھی گاندھی پریوار کے نام پر چل رہی ہیں یہ دوہزار بارہ کے آنکڑے ہیں جو تب ایک آٹی آئی کے بعد سامنے آئے تھے اب ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی آگئی ہو گاندھی پریوار کے نام پر سڑکوں چوراہوں اور پارکوں کی تو گنتی کرنا بھی بہت مشکل کام ہے یہ جو آنکڑے ہم نے آپ کو بتائے پھر سے آپ کو بتا دیں یہ دوہزار بارہ کے آنکڑے ہیں تب دیش میں کانگریس کی سرکار تھی دوہزار چودہ میں کانگریس کی سرکار نہیں رہی تب سے لے کر اب تک ہو سکتا ہے اس میں سے کافی یوجنائیں اب بند ہو گئی ہوں یا ان کے نام بدل دیے گئے ہوں یعنی کانگریس نے ستہ میں رہتے ہوئے جہاں تک سنبھا ہوا وہاں تک ہر جگہ گاندھی پریوار کا نام کوپی پیسٹ کر کر ہر جگہ لگانے کی کوشش کی اپنے ہی دیش میں پکشپات ویر ساورکر کے علاوہ ان مہاپرشوں کے ساتھ بھی ہوئی جو ایک خاص پریوار سے نہیں تھے لیکن اب دیش کے مہاپرشوں کا ان کا استحان دینے کی شروعات ہو چکی ہے آپ اسے پرانی غلطیوں کو صدھارنے کے لیے چلائے جا رہا نیو انڈیا کا بھول صدھار کارکرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کی شروعات 31 اکٹوبر کو راشتری اکتہ دیوس کے کارکرم میں ہوگی اور دیش کے پہلے گرہ منتری سردار پٹیل کی جینطی پر گجرات میں سٹیچو آف یونٹی پر ایک بڑا کارکرم آجت کیا جائے گا اس کارکرم میں پردھان منتری مودی اور گرہ منتری عمیت شاہ شامل ہوں گے گرہ منتر آلینے کیندری سرکشہ بل اور سب ہی پولیس بلوں کو اپنے کاریالےوں میں دفتروں میں سردار پٹیل کی تصویر لگانے کا آدیش جاری کیا ہے سردار پٹیل کی تصویروں پر بھارت کی سرکشہ اور ایکتہ کو ہم ہمیشہ اکشون رکھیں گے کا سندیش بھی لگایا جائے گا آج جیسا ویر ساورکر کو بھارت رتم دینے کی مانگ پر ہو رہا ہے ایسا ہی ورش دوہزار چودہ میں سردار پٹیل کی مورتی بنانے کے فیصلے کے بعد بھی ہوا تھا یعنی دیش میں ہمیشہ سے ایک خاص وچاردھارہ والے مہاپورشوں کا ویرود ہوتا ہے یہ وہ جنر نائک ہیں جن کا کسی خاص پریوار سے سمبند نہیں ہے اور ہمارا ماننا ہے کسی بھی راشت میں نائکوں کی پوجہ ہونی چاہیے انہیں اچت سمبان ملنا چاہیے ان کے بارے میں دیش کی نئی پیڑی کو بتانا چاہیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آزادی کے بعد دیش میں ایک خاص سرنیم یا ایک وشیش پریوار کے لوگوں کی ہی وقتی پوجہ ابھی تک ہوتی آئی ہے اور اس کے پیچھے جو درباری اتحاسکار ہیں ہمارے دیش کے جو بہت سارے پترکار ہمارے دیش کے ہیں جنہیں آپ پرسکار گینگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسے ہی اتحاسکاروں کو اور ایسے ہی پترکاروں کو پرسکار دیے جاتے تھے اور ان سارے لوگوں نے دیش کے بہت بڑے بڑے نائکوں کا یوگدان آپ سے چھپا لیا موسیقی